حسینؑ حسینؑ حبیب اله العالمین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المذلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطحرهم تطهران و لعنت اللہ علیٰ اعدائهم اجمعین اما بعد فقط فعل اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً اِلَّا الْمَوَتَّةَ فِي الْغُرْبَاتِ درود پڑھ دیجئے گا محمد وعلى اے زیادر کرامین قدر ایام فاطمیہ کے شاید یہ کراچی کی پہلی مجلس ہوگی جو کہ ایام فاطمیہ کے عام دعا پر سلسلہ بی بی کی شہادت کے ایام کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور دوسری روایت کی جو تاریخ اس وقت تک جاری رہتا ہے اور یہ تو مجلس ہے سیروزہ مجالس یہ اس سے بہت قبل ہی شروع کر دی گئی جس طریقے سے ہم مولا حسین کی شہادت کے مجالس کو شہادت کے بعد سے شروع نہیں کرتے ہیں بلکہ شہادت کے پہلے ہی سے شروع کرتے ہیں اس طریقے سے مادر امام حسین کی مجالس کا وصف سلسلہ شروع کیا گیا اور یہ بہت ضروری ہے کہ مجالس کو برپا کیا جائے تاکہ تاریخ کے وہ عورا جسے کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے اور کوئی بھی نہیں پڑتا ہے ان کے اوپر تھوڑی سی روشتیں ڈالی جائیں انشاءاللہ ہمارا ان سے روزہ مجالس کے لیے جو موضوع رہے گا وہ ایام فاطمیہ اور سوشل میڈیا کے مسائل ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ جو اب آسانی سے آویلیبل ہیں پہلے میڈیا کنٹرول تھا حکومت کے پاس اور ہر زمانے کی حکومت کے پاس اس کا اپنا میڈیا اس کے اپنی تاریخ کنٹرول ہوا کرتی تھی لیکن سوشل میڈیا نے آنے کے بعد ایک آزادی فراہم کی ہے اور ہر ایک کو تدبر کی تاپل کی دعوت دی ہے تو بہت ساری چیز ایسی ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم تب پہنچ رہی ہے اسی طریقے سے کچھ سوالات بھی ہیں کچھ اعتراضات بھی ہیں اس کے جوابات دینا بھی ضروری ہے اور بہرحال سوشل میڈیا ایک مکمل موضوع بن گیا ہے لہذا اس کی طرف بھی میں نشان دیکھنے کی کوش کروں گا دیکھیں یہ ہمیں فاطمہ کے جب مجالس کے سلح آغاز کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور میں نے جیسے کہہ سکیل کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بمبارٹمنٹ ہے اعتراضات کی سوالات کی تو بہت سارے سوالات ہیں جو ہم تک بھی پہنچتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بعد وفاد رسول جو رسول اکران کے کلمہ گو تھے وہ اتنے جلدی تبدیل ہو جائے کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سالحہ بیش آ جائے کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ بیش آ جائے یہ انبیلیویبل بات ہے یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تو کچھ چیز ایسی ہے جو ہمیں تاریخ نے بیان کی ہیں کچھ چیز ایسی ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں تاکہ ہماری عقل کھولے ابھی ہم تاریخ کی ان صفحات کو بعد میں ڈسکس کریں گے جو باپ ردہ سرات کے ساتھ موجود ہیں اور تمام مقادع فرقی کتاب کے لئے پائے جاتے ہیں پہلے ہم اپنی ذہنوں کو کھولنے کے لئے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں انسان ایسی مخلوق ہے توجہ رکھئے انسان ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ میعراش پر پہنچنا چاہے اور کاملات کو تیہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے اور اگر وہ پستی میں اترنا چاہے اور حیوانات سمبتر ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ترقی اور تنزلی کا سفر ہے یہ بہت ملتوں میں تیم ہوتا ہے کتنے کتنے شریف انسان تھے جو کچھ ہی لبوں کے اندر بگڑ گئے اور خراب ہو گئے اور سب سے بڑی واضح مثال ہمارے سامنے شیطان مردود کی ہے ہے میرے ساتھ شیطان کون ہے کہ اس کے بارے میں تاریخیں کہہ رہی ہیں روایات کے لئے بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے اشاروں سے بھی یہ پتہ سکتا ہے کہ اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا اور محلم الملائکہ کے لقب مل چکا تھا تو کتنا بڑا مولوی ہے یہ اتنا بڑا مولوی ہے کہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے لیکن کتنی تھوڑی ہی دیر کے میں کیسا اسے تذہلی کے سفرتے کیا کہ کہا فرشتوں کا استاد تھا اور آج کہا جانوروں سے بھی پست ہو گیا کتنی منٹوں کے اندرے سفرتے ہو گیا اسی طریقے سے ہم تاریخ اور آگے لے کر جاتے ہیں قرآن ہی بیان کی ہے واقعات کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی زادے ہیں نبی زادے ہیں اور کوئی اور میڈیا موجود رہی ہے کوئی اور فطرہ فضاد پھیلانے والی چیز موجود رہی ہے کہ اس سے وہ بہک جائے توٹل چار افراد دنیا کے اندر حضرت آدم حضرت ہوا جناب حابیل اور قابیل اسے چار افراد ہیں نبی زادہ ہونے کے باوجود تقریباً اوائل کے مخلوق ہونے کے باوجود کیا وسوسہ ذہن میں آیا کہ نبی کا خون ہونے کے باوجود اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو قدل کرتی کیا پہلے کوئی سابقہ رہے چکا تھا قدل کا پہلے کوئی کیا دہشرگردی ہوا کرتی تھی واردات ہوا کرتی تھی کہاں سے سیکھا کبھی کبھر انسان کا نفس انسان کو اتنا تنظلی میں پہنچا دیتا ہے کہ نبی کا بیٹ آنے ہو تب بھی وہ قاتل بن جاتا ہے یہ قرآن نے بیان کیا ہے انسان ایسی مخلوق ہے اس کو با اختیار بنایا ہے خدا نے کبھی وہ ترقی کے راستوں کو تیگرتا ہے اور کبھی تنظلی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی بھی وہ بدل سکتا ہے چونکہ صاحب اختیار ہے ممکن ہے کہ کوئی گناہ سامنے آئے تو اسے اختیار کر لے اور ممکن ہے کہ اپنے سر موڑ کر دوسری طرف لگتا ہے اس کو اختیار دیا ہے دونوں راستے موجود ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی پاشرے کے اندر جب ہم یہ مزاق مناظر دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے افسوس میں اضافہ ہوتا ہے دوسری طرف ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو اتنا ترقی آفتہ دور ہے اس زمانے میں بھی سب ممکن ہے کہ وحشی بن جائیں اور ایک آدمی کے قاتل ہو جائیں اور اس کو مار مار کے لہو لہا کر کے اس کے ہڈیا توڑ کر اور اس کے لاش کو پھر چڑا کر اس کا تماشا دیکھیں اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ آج کے زمانے کا واقعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ احسان تنظلی میں بھی جب جاتا ہے تو اتنا زیادہ پستی کا شکار ہو سکتا ہے اور پھر آگے بڑھئے بے شمار واقعات ہیں میں چاہلے ایک کو نمونوں کی طور پر بہنگرہ رہا تاکہ ذہن کھلے یہ نہ سمجھے کہ یہ بعید واقعہ یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ کب ہوا ہے حضرت آدم کی اولاد نہیں کام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا وہ بھی نبی خدا کی اولاد ہے لیکن اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں جا کر پھیک کر آئے اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئے میں پھیکا ہے تو یہ مر جائیں گے تو خدا کا کرشمر خدا کی قدرت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اور کتنے ہی مراحل سے گزارنے کے بعد دوبارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا ورنہ انہوں نے تو اپنی پستی کی انتہا کر دی تھی یہ کون لوگ ہیں یہ خون ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد یعقوب ہیں لیکن اس کی باوجود تبدیل ہو گئے اور پھر بے شمار واقعات قرآن گری میں بیان کی ہے کہ قوم صالح ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو قوم شعیب ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو قوم حود ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو قوم یونس ہو تو ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا تھا یہ انبیاء کے اقوام کو کیوں قرآن بلید بیان کر رہا ہے اس لئے بیان کر رہا ہے کہ تم کسی بھی قوم پر یقین نہ کرنا اگر یہ پستی میں آنا چاہیں تو بہت زیادہ پستی میں گر سکتے اس لئے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں یہ جتنے بھی اقوام ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کیا انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو نہیں دیکھا تھی نبی کو قریب سے دیکھا تھی نبی سے ملاقات کی تھی نبی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ہے نہ صرف یہ کہ انبیاء کی صیرت پر ملنے کی اب اس کے قرآن کہہ رہا ہے اور ایک مقام پر نہیں جا بجا مقامات پر یہ کہہ رہا ہے یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن نبیوں کو قتل کرتے تھے کئی پر لفظ تھی معلوم ہے یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ایک تو مقامات نہیں ہے بے شمار مقامات ہیں اور آپ صرف اس موضوع کو آج انٹرنیٹ کے زمانہ ہیں ہمارے نوجوان بعض دفعہ والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے اس لئے ہمارے نوجوان ہماری اولاد بہت بیڑا روی کا شکار ہو گئی ہے غلط راسوں کی طرف چلے گئی ہے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ٹھیک اگر آج کے دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے تو آج ہی کے دور میں علم حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا ہے اسی میڈیا کو انٹرنیٹ کو انسان اصلاحی کاموں میں استعمال کرے تو اتنا زیادہ علم اتنی زیادہ نالج کے در موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پرانے زمانوں میں کتابیں پڑھنا پڑتی تھی آج آپ ساہ آسانی سے کچھ کلس کے بعد وہ سارے نتائج آپ کے سامنے آ سکتے تو قتل انبیاء کو آپ سرچ کریں قرآن کے در قتل انبیاء کتنی آیتیں موجود ہیں قتل انبیاء اور روایہ دی کہتی ہے کہ ایک ایک دن میں ستر ستر انبیاء میں قتل کرتے تھے یا علیہ زندہ آبان یدیدید یدیدید یا علیہ یا علیہ اللہ اللہ تو بات پہنچ رہی ہے یہ قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں قرآن نے آنکھیں کھولی ہے جو نبی کا خون ہو یہ کام کر سکتا ہے نبی کے پون ہو یہ کام کر سکتا ہے نبی کے امتی ہو یہ کام کر سکتا ہے جو نبی کے اصحاب ہو یہ کام کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ کے اصحاب کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ کے اصحاب کا ذکر ہے یہ سارے اصحاب کا ذکر ہے اور یاد رکھئے گا جو لوگ کبھی کبھر آیات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو سرکار ہیں ہمارے جو نبی ہیں ان کے اصحاب کے بارے میں فلا آیت آئی ہے کہ یہ سب کے سب ماف کر دیئے گا ہیں ان سب سے پروردگار آزی و خوششود ہیں یہ آیتیں بھی موجود ہیں قرآن کریم کے اندر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں بھی آیتیں موجود ہیں کہ پروردگار نے بنی اسرائیل کا انتخاب کر لیا ہے بنی اسرائیل کو پسندیدہ قوم قرار دیا ہے یہ آیتیں بھی موجود ہیں تو کیا پر بنی اسرائیل اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب کی سب جنتی ہو گئے یا بنی اسرائیل میں سے وہ جو حضرت موسیٰ پر ایمال لائے ہیں صرف وہ جنتی ہوں گے وہ جو ان کی صیرت پر عمل پیرا ہوتے رہے وہ جنتی ہوں گے مرنہ جو حضرت موسیٰ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کی بات کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی پران کی نگاہ میں جنتی نہیں ہو سکتے تو یہ قرآن مجید کے ساری مثالے دیئے تھا کہ انسان اپنی آنکھ کو کھولے اپنی ذہن کو اپنی غصت زہنی کو وسیع کریں اب وسیع جب کر لیا ایک اعتراض اور بھی ہے جو ایک بہت مشہور صاحب ہیں وہ پیش انہوں نے کیا اور انہوں کا نام نہیں لوں گا لیکن بعد انشاءاللہ بہت جائے گی آپ تک وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس بولنے کے لئے کوئی بات نہیں ہوتی شیعوں اور بریلیوں کے پاس بولنے کے لئے بات نہیں ہوتی لہٰذا وہ ادھر ادھر کی باتیں ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلا جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا تو فلا جگہ پر بھی ہونا چاہیے اگر ادھر ایسا ہوا ہے تو ادھر بھی ایسا ہونا چاہیے اگر وہاں ایسا ہوا تھا تو یہاں پر بھی ایسا ہونا ممکن ہے چونکہ ان کے پاس ڈائریک بولنے کے لئے کوئی دلیلیں نہیں ہوتی اس لئے ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے نکتے لگاتے ہیں اور بہرحال ہمارے ہاں ممبر اسی ہوتا ہے کام کوئی سر ڈینائی بھی نہیں کر سکتا اور آج اتفاق سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے تو اسی انداز سے میں نے مقدمہ آپ کی خط بیان کیا ہے تاکہ اپنی بات تک پہنچنے کے لئے میرے پاس جو قرآن کی تائیدات ہیں وہ موجود ہوں ہیں میرے ساتھ ساتھ اگر یہ ادھر ادھر کی بات شیعہ حضرات آپ کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں تو پہلے قرآن پڑھئے قرآن نے بھی ادھر ادھر کی مثالیں دے کر نتیجہ دیا ہے جب عیسائی آئے پیغمبر رقم کی ختم میں اور کہا کہ اے محمد ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کیا جواب دیئے پیغمبر نے پیغمبر نے کیا جواب دیئے کیا پیغمبر نے دائر کیا کہہ دیا کہ نہیں آپ مانتے ہوگی تو مانیں ہم تو نہیں مانتے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ خدا نہیں ہو سکے وہ ہے نبی وہ ہے عام انسان وہ ہے مخلوق کیا پیغمبر نے سے کہہ دیئے جواب دی دیا یا نہیں اس اشکال کا جواب دینے کے لیے ایک اور مثال پیش گئے کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے یہ بات قرآن میں موجود ہے انعیسی انعیسی انداللہ کہ مطلب آدم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پر مجلات کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں اس لئے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم علیہ السلام تو نہ باپ کے تھے نہ ماں کے تھے پھر وہ بتر ہی گئے والا اللہ کے بیٹے ہو گئے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ادھر ادھر کی بات ہے ہو گئے آپ ڈائریک بات کریں انسان کو اپل دی ہے تو یہ فیصلہ کرے گا کہ ادھر اگر ایسی بات ہے تو ادھر بھی ایسی بات ہونی چاہیے پھر نتیجہ پیش ہوگا یہ عقل انسان کو جو دی ہے یہ فضول میں رکھنے کا نہیں کی ہے بار بار قرآن مجید نے عشاء فرمایا ہے کہ افلایت دبرون القرآن تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو ام علا قلوب این افالوا کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑھ گئے ہیں کہ تم سوچتے نہیں ہو جو آگیا بول دیا عقل سے کام لو یہ قرآن مجید کا حفظ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں کہ یہ کیسے گونگے اور بہرے ہیں ان کے پاس تو آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں پھر یہ کیوں کام نہیں لیتے کہ اس لیے کیونکہ یہ ان آنکھوں سے اور کانوں سے ہدایت حاصلی کرتے تو انسان اور جانور کا فرق ہی عقل کا ہے اور عقل کا کام ہے کہ فلا چیز کو دیکھئے اور پھر فلا چیز کے بارے میں حکم لگائیں فلا چیز سے کوئی نتیجہ نکالیں دو جمادوں کتنے ہوتے ہیں عقل بتائیں گے عقل بتائیں گے دو جمادوں چار ہوتے ہیں چاہے آپ ساری چیزوں کو جمع کریں اور کہیں گے یہ دو ہیں یہ دو ہیں پھر دیکھیں چار ہو جاتی ہیں چاہے لانے کی ضرورت نہیں ہے خود انسان کے عقل یہ کہتی ہے کہ دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں چار اور چار آٹھی ہوتے ہیں یہ عقل دی ہے اسی کام کے لئے دی ہے کہ ادھر یہ چیز ہے تو ادھر بھی یہ چیز ہونی چاہیے اسی طرح سے دوسری مثال قرآن کریم کے طرح موجود ہے تو جو فرمائیے کہا قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ کیا مطلب اگر بیدار ہے کوئی تو یہ ترجمہ بتا رہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ کچھ فرما رہے تھے کوئی صاحب ترجمہ میں آپ تمام سے چاہ رہا تھا کہ کیا اس کا مطلب ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ کسے اُف نہ کہو اپنے ماباب کو اُف تک نہ کہو یہ ہے قرآن کی آئت وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ خبردار ان دونوں یعنی ماباب کو اُف بھی نہ کہو تو ہم یہ کہیں کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ صرف اُف نہ کہو اُف کے علاوہ ہم جتنے الفاظ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کیا کوئی یہ نتیجہ نگا سکتا ہے قرآن نے تو سیدھے سیدھا کہا ہے کہ اُف نہیں کہنا اُف کے لفظ کے اوپر آپ نے قوماس لگا دی اُف کا لفظ نہیں آنا چاہیے ہماری زبان پر باقی جو جملے وہ کہہ دیں کیا کوئی زی شعور انسان یہ مانے گا ہر انسان یہ کہے گا کہ جب اُف کہنے کا منع کیا ہے تو اس سے جو بڑے اور سنگین الفاظ ہیں وہ بطریقِ اولا منع ہے یہ عقل ہے جو فیصلہ کرے گا قرآن نے نہیں کہا کہ اپنے والدین کو نہ مارو کیونکہ مارنے کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے پہلے کہا اُف بھی نہ کہو کوئی کہا کہ یہ تو ڈیریک بات تو نہیں آئی اس لئے ناؤزو باللہ ناؤزو باللہ والدین کو مارنے کی جائے تھے مار سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں منع نہیں کیا گیا اُف لیکن نہیں کرتا یہ غیر آقلانہ غیر معقول باتیں ہیں اس لئے انسان کا کام یہ ہوتا ہے اور ہمارے ممبروں سے یہی درس دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے وہاں پر ایسا ہے کھولے اور پھر صحیح نتیجہ تب پہن سکے اور یاد رکھئے گا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت پر صرف ہمارے پاس شیعہ کتابوں کی حوالے نہیں ہیں تمام مقاتب فکر کی کتابوں کی حوالے موجود ہیں اور یہ ہم بیان ہیں یہاں پر آکر اس لینے کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ انہوں نے اپنی جانب سے بیان کر دیا ہے اور تیعش میں آ جائے اور کسی کے اوپر یہ سنگین بات محسوس ہو اس نے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنے کتابوں کا خود مطالعہ کیجئے کتاب فرائد و سمتائن کا مطالعہ کیجئے یہ کس نے لکھی ہے امام جوئینی نے کتاب لکھی بہت بڑے عالم اہل سنت الوطہ کچھ علماء اہل سنت ایسے ہیں کہ زندگی بارے میں آج یہ بحث ہے کہ وہ سنی ہی تھے اور مرے یا بعد میں شیعہ ہو گئی تھی اور پھر مرے کیونکہ جب ان کا مطالعہ بڑا ان کی ذہنیت کھولی تو انہیں پتا چلا کہ ساری چیزیں تو حق ہیں اس لیے باس کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہو گئی تھی اور پھر ان کے انتقال ہوئے لیکن یہ امام جوئینی کوئی چھوٹے عالم اہل سنت نہیں ہیں کیونکہ بہت زفر جب ہم دوسری کتابوں کی بات کرتے ہیں فرائد و سمتین کی بات کرتے ہیں یا الامام و السیاسہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سائے سٹہ سے بتائیے صحیح بخاری سے بتائیے صحیح مسلم سے بتائیے تو ہر چیز تو صحیح بخاری صحیح مسلم کیた پہنچتے نہیں ہیں انہوں نے کچھ چیزے لکھی ہیں انہوں نے کچھ چیزے لکھی ہیں اور مزر کی بات یہ ہے کہ اگر ان کچھ کچھ چیزوں میں ملایا جائیں تو کورا شیعہ ہمیدہ منتا ہے اور اس کا نمونہ آج بھی ہوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلا مفتی آج کے دور کا فلا مفتی یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب آقا ہے مولا کا مطلب سید و سردار ہے صحیح کہتے ہیں شیعہ تو ایک عالم یہ کہتا ہے کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا و ماد آئین مولا وہی مطلب ہے جو شیعہ لیتے ہیں سید و سردار کے معنی میں کوئی عالم آکر کہتا ہے کہ جو گھر جلانے کا واقعہ ہے یہ موجود ہے کتابوں میں ذرا جا کر پڑو تمہاری کتابیں موجود ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں لہذا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے ہیں یہ بھی کسی صاحب نے بات کہی ہے تو کسی نے یہ والی بات کہی ایک اور صاحب نے جنہوں نے بات کیا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سنی ہے انہوں نے کہا کہ جو بارہ اماموں کا عقیدہ ہے وہ صرف ایک فرقے کا نہیں ہے ہمارا ہی ہے ہم بھی ان کی ولایت کے قائل ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ وہی بارہ ہیں جن کے پاس ولایت باطنیاں موجود ہیں وہی ان کی حقیقی عوصیہ ہیں باقیدہ انہوں نے چنل پر آ کر یہ بات کی ہے اور انہوں نے پھر نام دینا شروع کی ہے کہ امبارہ میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں دوسرے حضرت حسن ہیں تیسرے حضرت حسین ہیں چوتھے امام زین العابددین ہیں باچھے امام محمد باقر ہیں چھڑے امام جعبر صادق ہیں ساتھے امام موسیٰ قاضق ہیں آٹھے امام علی رضا ہیں نوے امام محمد تخی ہیں دسے امام علی نقی ہیں گیاروے امام حسن عسکری ہیں اور یہاں پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی اور باروے کا نام نہیں لیا وہ مجھا نہیں معلوم کہ کیوں نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے کچھ بات کہی کسی نے کچھ بات کہی کسی نے کچھ بات کہی ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ دالا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے جو وہ تحقیق کی وہ بیان کی ہے اور اگر حقیقت دیکھنا چاہے تو یہ سارے عقائد جو آج ہم مختبہ اہلِ بیان کے بیان کرتے ہیں وہ تمام عقائد وہ ہیں جو تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد تو یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر اور میں بات کر رہا تھا فرائد و سمتین کی فرائد و سمتین میں امام جوائینی نے میں اس لیے امام جوائینی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کو بڑے بڑے بزرگان نے امام کہا ہے اور یاد رکھیں کہ امام چھوٹا لقب نہیں ہے ہمارے نزدیک تو امام کے معنی ہی اور ہے کہ جو امام معصوم ہوتا ہے جو خدا کی طرح سے بھیجا وہ نمائندہ ہوتا ہے ہم اسے امام کہتے ہیں لیکن ہمارے برادران ایلہ السنت بھی اپنے علماء میں سے بعض کو امام کہتے ہیں کب امام کہتے ہیں جب وہ کسی علم کا ماہر بن جائے جیسے علم فقہ کے ماہر بنے ہیں ابو حنیفہ تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے کوئی حدیث کا ماہر بن گیا ان کے بارے میں کہا امام بخاری کوئی تفسیر کا ماہر بن گیا اس کے بارے میں کہا امام فقر دین راز تو یہ امام کا لقب کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے ان کے نظرے یہ اپنے علماء میں سے اسے دیتے ہیں جو اس علم کا سب سے بڑا ماہر ہو اب سنیے گا علامہ شمس الدین زہبی بہت بڑا حیل سنت کا نام ہے علامہ زہبی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ چوہینی یہ امام ہے اور ایک عالم کسی دوسرے عالم کے بارے میں امام کا لقب استعمال یقین کر لی جائے گا کتنا بڑا عالم ہوگا امام چوہینی بہت بڑے عالم اہل سنت شافعی مسئلہ سے ان کا تعلق تھا بہت سے کتابیں لکھی بڑا متعلق تھا ان کا تاریخ بہت پڑی تاریخ کے اوپر بڑی کتابیں لکھی حدیث کے اوپر بڑی کتابیں لکھی بہت گہرا متعلق تھا ان کا انہوں نے باقعدہ تفصیل کے ساتھ یہ بات اکی ہے کہ جناب سیدہ جناب سیدہ کو پیغممن نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اے سیدہ میرے جانے کے بعد تیرا حق غصب ہیا جائے گا میرے جانے کے بعد تجھے میراز سے محروم کر دیا جائے گا اور تجھ پر ظلم رہایا جائے گا یہاں تک کہ تُو پہلی وہ اہلِ بیت میں سے فرد ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا اور تیری حالت یہ ہوگی کہ تُو مختولہ ہوگی یہ روایت میں وہاں سے دیکھ کر بیان کر تُو مختولہ ہوگی تجھے شہید کیا جائے گا تجھے قتل کیا جائے گا تُو مقصوبہ ہوگی تیرا مال غصب کیا جائے گا تُو مقہورہ ہوگی تجھے عذیتیں دی جائیں گی تجھ پر ستم ڈھایا جائے گا یہ روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں اس طریقے سے الہمام والسیاستہ کو آپ دیکھ لیجئے اس میں روایتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں تو یہ ایک دو کتاب ہے نہیں مکمل کتاب موجود ہے جس کے لئے بات تفصیل کے ساتھ آئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں ملا کر کوئی اور نتیجہ نہیں لینا چاہتے ہیں جو اقلی منطقی نتیجہ ہوتا ہے وہ دینا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سارے واقعہ سرحت کے ساتھ موجود ہیں جس سے ہم اس یقین پر پہنچے ہیں کہ بنت رسول کو شہید کیا گیا فرماتے ہیں کہ کتاب کافی کی روایت تھی ساتھ سفیہ شاہ فرماتے ہیں فاطمہ سدیقتن شہیدہ فاطمہ زہرہ سچی بھی تھی اور شہیدہ بھی تھی سچی تھی اور سچی کی بارے میں کوئی روایت نہیں ہے صرف قرآن کی آیت ہے کہ مباہلہ کے میدان میں انہیں لے کر جو جو چھوٹوں پر لانت پھیج سکے سیدہ کائنات سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے اور یہ بھی تمام مقابل فرماتے کی کتابوں کے در پائے جاتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات نے کہا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی صداقت کے اندر اتنا آگے نہیں تھا جتنوں کی بیٹی فاطمہ زہرہ تھی جتنی فاطمہ زہرہ سچی تھی اور کوئی سچا نہیں تھی یہ بات موجود ہے اور یہ اگر دیگر کتابوں کے در پائے جاتی ہے تو پھر ہم آ جاتے ہیں اس کتاب کے اوپر جس کو آپ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے دکھائیے تو صحیح بخاری کے در بھی حد تا یہ جملے موجود ہیں اور ایک مقام بڑے چار مقامات پر یہ رویتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم کی وفاد کے بعد گئی ہیں بی بی بنت رسول دختر رسول اٹھ کر گئی ہیں اس شخص کے پاس اور کہا ہے کہ میرا جو حق بنتا ہے وہ مجھے دے دو فدق کو مجھے دے دو تو صدینے سے انکار کر دیا یہ پوری روایت موجود ہے انکار کر دیا اور پھر بی بی غزبنا حالت میں ناراض ہوتے تھے اپنے گھر تشریف لائیں اور روایت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے روایت ہی کہتی ہے اور جب تک بنت رسول زندہ رہی غزبنا حالت میں رہی جب تک زندہ رہی ہے عزیت اور آزار کندر ہیں ان سے ناراض نہیں یہاں تک یہ زنیا سے ان کا وصال ہوئی ہے اور پھر ان کا جنازہ ہوا تو ان میں سے کسی نے شرکت بھی نہیں کی جنازہ علیہ مرتضی نے جنازے کو لفنایا یہ غربت ہے سیدہ کائنات کی اگر آپ کو سعی بخاری ہی سے کچھ چاہیے تو سعی بخاری کے در موجود ہے سعی مسلم کے در بیعت موجود ہے البتہ میں آپ کی خط بیان کر دوں کہ سعی بخاری کا جو اسٹیٹس ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہائی اسٹیٹس کی اور شہرت یافتہ کتاب ہے لیکن سعی بخاری کے اوپر آپ ایسا یقین نہ کیجئے گا کہ جیسے قرآن کے اوپر یقین ہوتا ہے کیونکہ پھر سعی بخاری کے اندر ایسی ایسی آپ کو روایتیں ملے گی نبی اکرم کے بارے میں کہ ایسا ان کی عقل حیرام جاتی ہے کہ کیا یہ نبی کام کر سکتا ہے اور شرم آتی ہے ان روایتوں پڑھتے ہوئے کہ نبی کی طرف کیسی کیسی روایتوں کو منصوب کیا گیا ایک ہمارے دوستیں ہم جب آ رہے تھے ایران سے پاکستان کی طرف تو ان کے پاس سعی بخاری موجود انہوں نے ہمیں سعی بخاری دکھائی اور کہا کہ میں نے اس کے اندر سے کچھ نوٹنگ کی ہے تو اتنی بڑی جلد ان کے پاس سعی بخاری کے موجود تھی اس پرنٹ کے اندر جی کے اتنی بڑی سائز تھی سعی بخاری کتاب کی اور لٹرلی ہم نے محسوس کیا کہ تقریباً ہر صفحے یا ہر دو صفحے کے بعد کوئی نفع ایسا نفتہ موجود ہے جس سے شیعہ عقیدہ ثابت ہو اتنی روایتیں ایسی موجود ہیں یا کم از کم ایسی روایتیں موجود ہیں جس سے بنا چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ نے رسالت کو پہلے صحیح نہیں سمجھا ہے اچھے جائے کہ آپ امامت کو صحیح سمجھیں رسول کے بارے میں کیسی کیسی باتیں موجود ہیں کہ پھر آپ امام کو کیا سمجھیں گے خلیفہ رسول کو کیا سمجھیں گے کہ وہ کیسے تھے تو صحیح بخاری کو اگر پڑھیں تو پھر مکمل طریقہ سے پڑھیں پھر سمجھیں گے کہ صحیح بخاری کا کیلبر کیا ہے اور صحیح بخاری میں جس طریقہ سے میں بیان کیا کہ وہاں پر بھی واقعہ موجود ہیں اور ایک واقعہ نہیں پوش سارے ہم واقعات موجود ہیں کونسا واقعہ پیغمبر کے زندگی کے آخری لمحات تھے وہ کرداز لے کر آتا تاکہ میں اپنا وسیعہ دامہ لکھ دوں تو کسی شخص نے آگر کہا کہ بیماری ان کے اوپر غالب آگئی ہے کہ نعوذ باللہ اپنی طبیح حالت کے اندر باقی نہیں ہے اب میں واللہ سے استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شانِ رزالت کے مطابق نہیں یہ روایت سے یہ مخالی کے اندر موجود پہلے روک دیا گیا پیغمبر اکرم کو اس تحریر لکھنے سے اس کے بعد پیغمبر نے ان جیسے افراد کو حکم دیا کہ جاؤ تم جیشِ اسامہ میں چلے جاؤ تمہارا مدینے میں کوئی کام نہیں ہے مدینے سے باہر چلے جاؤ لیکن یہ جاتے نہیں تھے یہ روایت بھی سے بخاری کے در موجود اور پھر یہاں تک کہ پیغمبر کی جب وفات ہو گئی پیغمبر کا جب وصال ہو گیا تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ پیغمبر کی تشیع جنازہ میں شریف ہوتے ہیں پیغمبر کو حصل قفن دینے میں خدمت انجام دیتے ہیں یہ کسی اور راستے کی طرح چلے گئے یہاں تک کہ مولا متقیان نے اکیلتا تنہا پیغمبر کی جنازے کو تفنائے اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ فضل اتنے عباس گن کے ساتھ شریف تھی لیکن علیہ پرتزا نے ساتھ نہیں چھوڑا اور جب یہ واقعہ بھی ہو گیا تو پھر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ لوگ آئے بیعت لینے کے لیے کہ اب علی کو باہر نکالو ہمیں علی سے بیعت لینے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سے لوگ ہیں ارے پورا مدینہ آپ کی بیعت کر رہا ہے علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے جانتے ہیں کہ علی آثورٹی ہے اگر علی نے دستک کر دی ہے تو سمجھ جاؤ کہ سب ہی نے دستکت کر دی ہے یہ خود بھی جانتے تھے اور یہ بلکل وہی معاملہ ہے جو کربلاز کے واقعے سے پہلے پیش آیا تھا کہ یزید نے سب سے بیعت لے لی سب نے بیعت بھی کر لی لیکن کہا جب تک حسین کی بیعت نہیں آئے گی اس وقت تک میرے خلافت کو سندیت حاصل نہیں ہوگی حسین کی بیعت بہت ضروری ہے یہی معاملہ مدینہ کے اندر پہلے پیش آیا تھا علی کی بیعت ضروری ہے اس لیے علی مرتضیٰ کو بیعت کروانے کے لیے پھر گھر سے باہر نکالا دی ہے یہ سارے واقعات تاریخی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور ہم یہ دعوتیں فکر دیتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ساتھ انسان مطالعہ کرے اور تعصف کو چھوڑ دیجئے آج نولج کا دور ہے آج زور زبردستی کا دور نہیں ہے اور جو جتنی زیادتی کرے گا جو جتنا زور زبردستی کرے گا اس کا نام اتنا ہی بدنام ہو یہ جو واقعہ سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ پیش آیا اس کے بعد کہ اسلام کا نام روشن ہو گیا کہ ہم نے ایک کافر کو مار دالا ہم نے جنت حاصل کر لی کہ اس کے بعد اسلام کا نام روشن ہوا ہے کبھی بھی اسلام اس چیز سے نہیں پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے تو طریقہ رسول اکرم سے پھیلا ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے واقعاً اس چیز کی بہت ضرورت تھے خاص طور پر ہمارے معاشرے کو پاکستان کے معاشرے کو بہت ضرورت تھے ٹالرنس کی کوئسسنس کی ایک دوسرے کی بات سننے کی حوصلہ رکھنے کی دوسرا کیا بات کہتا ہے اس کے پاس کیا دلائل موجود ہے اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو کبھی کبھار ہم نے جو اپنے زیانوں میں جو تصوران بٹھائے ہوئے ہیں عقیدے بنائے ہوئے ہیں بہت سارے عقیدے وہ ہیں جو قرآن سے باطل ہیں بہت سارے عقیدے وہ ہیں جو حدیث سے باطل ہیں اس میں ذرات سو گور کریں تصور کریں گور و فکر کریں اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنی کوش کریں تو ٹولریس قائم کرنے کے ہمارے معاشرے کو بہت سارا ضرورت ہے اور میں آپ کے سامنے جو مثال دے رہا ہوں نبی اکرم کی وہ اس لئے دے رہا ہوں کہ نبی اکرم بھی جس معاشرے کے در مبعوز کیے گئے تھے وہ بھی بڑا وحشی معاشرہ تھی قتل عام بات صدیوں تک دشمنیاں جاری رہنا ہے قبیلوں کی دشمنیاں ہیں ایک تے دوسرے وہ قتل کیا دوسرے تیسے کو تے قتل کیا اور یہ قتل در قتل سلسلہ جاری ہے پیغمبر اس معاشرے کو آکر صدارنا ہے شراب نوشی عام ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا عام ہے یہ ساری برائی عام ہیں لیکن تصور فرمائیے گا ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرح کی برائیہ ہو رہی ہیں بالخصوص جو ہمارے نکالے سب سے بڑی برائی ہے بت پرستی ہو رہی ہے شرک ہو رہا ہے بتوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے ایسے معاشرے میں جب پیغمبر اکرم نے اپنے رسالت کا سب سے پہلا اعلان سنایا ہے تو وہ کیا سنایا کیا سنایا یہ کہا کہ آئندہ تم بتوں کو سجدہ نہ کرنا یہ سنایا کہ اب میں تمہارے بتوں کو دھوڑ دوں گا یہ سنایا کہ آئندہ میں خبردار تمہیں نہیں دیکھوں کہ کوئی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو اس طرح کی کوئی بات کی نہیں سب سے پہلا حکم قرآن کی صورت میں نبی اکرم پر نازل ہو رہا ہے تو یہ نازل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرب اللذی علم بالقلم انسان کی آقل حیران رہتی ہے یہ کوئی بھی موضوع نہیں ہے نہ شراب کا موضوع آ رہا ہے نہ بت پرستی کا موضوع آ رہا ہے نہ زندہ دربور کرنے کے دن کا موضوع آ رہا ہے یہ کونسا موضوع ہے جو قرآن نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس سے تمہیں پیدا کیا انسان کو تھوڑا پیچھے لے کر گیا دور سے دیکھیں اس دنیا کو کبھی کبھی ہم بھی اپنے دنیا کے در مشغول ہو جاتے ہیں تو اتنا اپنے اندر مگر ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کی پیچھے بھاگ رہے دنیا کی پیچھے بھاگ رہے اتنا مگر ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا کے چھوڑا ترپڑا حاصل ہو جائے ایک بڑے خوبصورت حدیث بھی ہے حدیث بہت طولانی لیکن میں سوز کا اجولہ پیش کرتا ہوں پیغمبر نے جبرائیل سے سوال کیا اے جبرائیل کیا تم کبھی روتے بھی ہو اور ہستے بھی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہا کبھی کبھار ہم ہستے ہیں اور ہستے جن مقامات پر ہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک زمین کا حصہ ہو اور وہ اس کی بانڈری قائم کرنے کی کوشش کریں اور بانڈری قائم کرتے کرتے اپنے پڑوس والے کے دو انچ دو بائلش زمین کو اور غز کر لے تو ہمیں بڑی ہسی آتی ہم یہ ہس کر سوچتے ہیں کہ بھائی تیری اتنی بڑی زمین تیرے پیڑ کو نہیں بھر سکی وہ دو بائلش کی زمین تیرے پیڑ کو کیا بھرے گی تو ہم کبھی اپنے آپ کو اتنا قریب ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں سوال میں نہیں آتا ہے کہ کس سنہ کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اگر اپنے آپ کو ہم باہر سے دیکھیں ویژن اپنا بڑا کریں تو پھر سوال میں آئے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے ہمیں ایک نختے کے برابر بھی نہیں ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے قرآن نے بھی بات پہلے شروع سے کی سارے چیزیں بھول جاؤ یہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں اَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق انسان کو جمعے ہوئے خون سے پیدا کیا ایسے ایسے انسان کو بیدار کیا جھوڑا انسان کی حقل کو جاؤ خدا کی طرف پہلے اَقْرَأَ وَرَبُكَ الْأَقْرَم پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے سب سے زیادہ کریم ہے سب سے زیادہ معاف کرنے والا الَّذِي عَلَّمَ بِلْقَلَم جس سے تمہیں قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اب آئی بات تعلیم پر اب آئی بات تعلیم پر ایڈیوکیشن پر پڑھو اَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَم اور وہ کچھ انسان کو تعلیم دیتی جس کو وہ نہیں جانتا تھا جب تعلیم آئے گی تو آئیس سے خط بخط برایاں دور ہونا شروع ہو جائیں اس لیے جو کام نبی اقرم نے کیا ہے اسی پروسس کو ہمیں شروع کرنا ہے ماشاءاللہ کیا کہنے اس بچے کے ہمیں تو تاریخ میں مثالیں ایسی ملی ہیں کہ کچھ بچے بڑوں سے بڑے نکلیں لیکن آج اس مجمع میں باقیدہ دیکھا کہ آج بڑوں بڑوں سے یہ بچہ بڑا نکلائی اور دو پڑھ دیجئے تو وہی کام جو نبی اقرم نے کیا ہے وہ آج کی طور پر ہمیں رابو کرنے کی ضرورت ہے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کوئی بحث نہیں ہے آ کر متعلق کرے تحقیق کرے دعوتیں فکر دے اور اس کے بعد گفتگو کے اندازے پیار محبت کے انداز میں کوئی بات پہنچتی ہے کسی بات تب پہنچے تو اچھی بات ہے نہیں پہنچے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے قرآن نے کیا کہا ہے لا اقراف الدین دین میں کسی کوئی جبر تو نہیں ہے ہم کسی کوئی زبردستی تو نہیں بنا سکتے اس کی مرضی ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے تو نہ آئے ایک عجیب واقعہ بھی ہے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بعد بہت ساری زہن میں باقی رہ گئے کہ وہ بیان کرنا ہے انڈیپینڈنٹ اردو کی تحقیق یہ ہے انہوں نے پوری رپورٹ تیار کی کہ طالبان نے ایک عیسائی کو گرفتار کیا پتہ چلا وہ عیسائی ڈاکٹر عیسائی کو انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی یہ سچی بات ہے سچی رپورٹ ہے اور آپ دیکھنا چاہے تو یہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے مل جائے گی آپ عیسائی کو دعوت اسلام دینا شروع کی وہ عیسائی بیان کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہا کہ مجھے جس کمرے میں بند کیا گیا تھا تین وقت یا پانچ وقت کوئی نہ کوئی مختلف معلوی آتا اور مجھے کہتا تھا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو جاؤ مسلمان سچا دین ہے مسلمان حقیقی دین ہے عیسائی بادل ہو گیا عیسائیت ختم ہو گئی غلط دین ہے یہ اور یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے یہ کہتا تھا نہیں میں عیسائی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں جب بہت زیادہ ضرورت بسی ہوتی تو کہہ دیتے تھے مشبوراں لیکن سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے پیشر میں آ کر بنا ہے ورنہ حقیقت میں تو یہ ابھی بھی اندر سے عیسائی کہہ دے تبلیغ پر تبلیغ ہوتے رہی مجھے یہاں تک کہ ایک سمجھ جار مولوی ایک دن آیا اور اس نے مجھے کچھ تفصیل سے بولنا شروع کیا تو پھر ان کے پاس بھی حوصلہ تھا تو انہوں نے جواب دیا کیا کہ مولوی صاحب آپ مجھے جتنی باتیں بتا رہے ہیں میں بھی پاکستانی ہوں عیسائی ہوں لیکن پاکستانی ہوں میں نے بھی جو اسکولنگ حاصل کی وہ پاکستان کی اسکول سے حاصل کی ہے میں نے اسلامیات پڑھی ہے میں نے قرآن پڑھا ہے اسکول کے اندر اور میں سب باتیں جانتا ہوں آپ کی جتنی بھی آپ نے بیان کی میں نے سب اپنی اسکول لائف میں پڑھی بھی لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہی کے قرآن میں لکھا ہے لا اقراح فی الدین آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی ظرور زبردستی نہیں ہے تو کیا آپ قرآن کے محارفت کردے ہوئے مجھے مسلمان بنانا چاہیں گے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا میں حصہ رہنا چاہتا آپ کہتے ہیں میں جہنمی ہوں صحیح میں جہنمی بننا چاہتا کیا آپ زبردستی مجھے مسلمان بنائیں گے کیا قرآن نے نہیں کہا لکم دین لکم ولیدین تمہارے لئے دین میرے لئے میرا دین مرے اختیار پھر اس معلومی کو کوئی بات سن میں آئی اس نے کہا ساری باتیں تو قرآن میں لکھی ہیں اب دیکھیں ہم کتنا قرآن سے دور ہو گئے ہیں جو قرآن کے چیمپئنز بنے ہوئے تھے ان کی یہ کیفیت ہے یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو عیسائی رہنا چاہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہوگا اور یہ قرآن سے دلیلیں بھی دے رہا ہے جو ہماری کتاب ہے اس سے آزادی کر دو کیونکہ یہ بلاخر تو ظلمان نہیں ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر آزاد کر دیا اور اس نے پھر اپنی داستان اور بیان کی کہ مجھے آزاد تو کر دیا ہے لیکن پھر طالبان کو کوئی زخمی ہوتا ہے تو وہ میرے پاس ہی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا علاج کرنا تو میں پڑھے گا تو میں پھر طالبان کا علاج بھی کرتا رہتا ہوں تو یہ قرآن کی تعلیمات تھی کہ ہمیں کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے اگر کوئی کسی اور مکتب پر رہنا چاہتا ہے کسی اور مسلک پر رہنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ دروازہ سبی کے لئے کھلا ہوا ہے یہ مجلس سبی کے لئے کھلی ہوئی ہے یہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کسی صاحب نے بات کہی تھی کہ کاش وہ دور آئے کہ مسجدوں کی دیواروں پر سے یہ جملے ہٹ جائیں کہ یہ مسجد بریویوں کے لئے ہے یہ مسجد دیوبندیوں کے لئے ہے یہ مسجد فلان کے لئے ہے تو ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہمارے مسجد کتنی محفوظ ہے جو پہلے دن سے آج کے دن تک کبھی بھی ہمارے کسی مسجد پڑھنے لکھا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لئے نہ ہمارے کسی امام باڑی میں لکھا ہے نہ ہمارے کسی مسجد میں لکھا ہوا ہے کربلا لوگ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں سجدگاہ بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے سب کے لئے دربادہ کھلا ہوا ہے مولا حسین کا دربادہ کھلا ہوا ہے امام رضا کا دربادہ کھلا ہوا ہے اسی طریقے سے ہماری آزاداریاں ملے گی ہیں اللہ 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 محمد محمد محجل اور باپیدہ ہے واقعہ یہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کا حرم بنایا جا رہا تھا اور شیخ بہائی کا زمانہ تھا ہمارے بہت جید عالم دین جنہوں نے نصفی کے علم دین پر کام کیا ہے علم دنیا پر بھی بڑا کام کیا ہے میس کے اندر بڑا کام کیا ہے بہت بڑے ریاضی دان تھے ان کی ایسی ایسی تخلیقات اور ان کی ایسے ایسے کارنامے جو آج بھی زندہ ہیں جس کو آج یورپ دیکھ کر حیران ہیں انہوں نے اس زمانے میں کیسے بنائی مثال کی تو اب بھر ایک چھوٹی سی بات کرو کہ ایک بہت بڑا سا پرانے زمانہ ہے بہت بڑا سا ایک ہمام خانہ انہوں نے بنائے تھا جس کے در مختلف لوگ ہمام کیا کرتے تھے اور جائے کرتے تھے تو اس کے پانی کو گرم کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ کیسے پانی کو گرم کر کے لے کر جائے سرگیوں کا زمانہ ہے تو انہوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی کہ صرف ایک مہمبتی کی لوگ سے سارے کے سارے ہمام میں گرم پانی آتا تھا صرف ایک لوگ سے اور کہتا ہے کہ جب آئے یورپینز اور انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر تو ان کو دسان میں نہیں آئے بلاکر انہوں نے وہ لوگ بجا دی اور اس کے بعد جب سے پانی گرم آنا بند ہوا اس کے بعد سے انہوں نے جتنی کوشش کی پھر وہ پانی دوبارہ سے گرم نہیں ہو اس طرح کی عجیب و غریب ان کی دریافتیں شیخ بھائی کو ایک اور ذمہ داری اس ہو پی گئی اس زمانے کے بادشاہ نے شاہ باس صفوی ظاہر انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ تھے صفوی خاندان اس زمانے میں حکومت کر رہا تھا اور ان کی بھی ایک داستان ہے کہ کیسے ان کی عقیدت بڑی امام رضا علیہ السلام سے لیکن بالاخر شیخ بھائی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس حرم کو تعمیر کریں اس حرم کو تعمیر کرنے میں آپ سپروائز کریں کہ حرم جتنا خوبصورت تعمیر ہو کہ لوگ ظاہری نہ آئیں تو دیکھیں امام کی بارگاہ کو تو خوش ہو انہوں نے سارا ڈیزائن بنا دیا مزوروں کے حوالے کر دیا کہ اس طرح سے انہیں مرمت کرنی ہے تعمیر کرنا ہے لیکن ایک ضروری کام پر انہیں مشہد سے اس وہاں جانا پڑا اور سفر ضروری ہو گیا مزوروں سے کہا تھا کہ جتنا کام تمہیں کہا گیا ہے وہ تو مکمل کرلو لیکن جو مین دروازہ ہے مولا رضا کے حرم کا اس دروازے کو نہیں بنانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں مزوروں نے بات مانی سارے کام کرتے رہے یہاں تک کہ جب شیخ بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دروازہ منع کیا تھا میں نے بنانے کا وہ دروازہ بنا گئے مزوروں کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کام کیا ہے میں نے کیا منع نہیں کیا تھا کہ یہ دروازہ نہیں منع جب تک میں واپس نہ آ جاؤں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے منع تو کیا تھا لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نہیں بنا لو قبل اس کے کہ شیخ بھائی آئے کہا کس سے کہا گئے ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا کہ بنوالو شیخ بھائی کی آنے سے پہلے ان کے پاس گئے اور یہ ہوتا ہوتا خود باجشاہ وقت شاہ صفوی کے پاس پہنچے اور شاہ صفوی نے حکم دیا تھا کہ شیخ ابائی کے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو خود شاہ صفوی نے حکم دیا شیخ ابائی نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے مجیب آس سنی یہ ایک طرح سے آپ نے مجھے ساری ذمہ داری سوپی ہے کہ میں حرم کو تعمیر کرو دوسری طرح سے آپ مداخلت کر رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ دروازے کو بنا لو کم میں نے مداخلت نہیں کی توجہ رکھے گا کم میں نے مداخلت نہیں کی بلکہ خود میرے امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے مجھ آ کر حکم یہ دیا کہ شیخ ابائی کے آنے سے پہلے دروازہ بنا لو انہوں نے کہا کیا مطلب کیوں حکم دیا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن امام رضا نے یہ کہا ہے کہ جو کام وہ اس دروازے کیلئے شیخ ابائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے پر کریں یہاں پڑھنا کریں شیخ ابائی رونے لگے کسی پہ پاس ہم میں نہیں ہے کہ ہوا کیا شیخ ابائی رونے لگے شاہ صفی نے کہا کہ میں نے ایسی کونسی بات کہہ دی کہ تمہارا دل اتنا اداس ہو گیا اور رونے لگے کہ تمہیں معلوم ہیں کہ میں جو دروازہ رکوا کے رکھا تھا تو اس دروازے کے اوپر ایک تختی لگوانا چاہتا تھا اور سختی کے اوپر ایک ایسا تلس کرنا چاہتا تھا شیخ ابائی ہے بہت بڑا علیہ ویڈی کہا ایسا تلس کرنا چاہتا تھا کہ اس دروازے سے جو بھی جانا چاہے اگر وہ امام رضا کو امام مانتا ہو تو داخل ہو سکے اور اگر نہ مانتا ہو تو ایک ایسی شیلد اس کے سامنے آ جائے کہ وہ کبھی داخل ہی نہ ہو سکے لیکن اگر تمہارے خواب میں امام رضا نے آ کر یہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ بنا رہا اس کا مطلب یہ ہمارے رضا یہ چاہتے ہیں کہ میرا دروازہ سب کے لئے کلا جو مجھے امام مانتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے جو نہیں مانتا وہ بھی میرے دروازہ آ سکتا ہے تو یہ آئمہ کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کے لئے اپنا دروازہ بن نہیں کرتے ہیں اخلاق کے ساتھ گردار کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد ہر ایک کی اپنی مرضی ہے ہر ایک کو اپنا اختیار دیا ہے مطلب چوئس دی ہے اس کی مرضی ہے قبول کرتا ہے قبول کریں نہ کرتا نہ کریں ایک ایران ختیم نے ایرانی عالمی دین بیان کیا اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہتا ہے کہ ایک جگہ پر میں مجلس پڑھنے کے لئے جائے کرتا تھا جب ایامِ ازا آئے ماہِ محرم کا آواز ہوا تو انہوں نے عجیب فرمائش کی کہ محرم کے ابتدائی ایام میں آپ بنت رسول فاطمہ زہرہ کے مسائب بڑھیں انہوں نے صاحب خانہ سے کہا کہ ان دنوں کے اندر جناب سیدہ کے مسائب بیان نہیں ہوتے ان دنوں کے اندر کربلا والوں کے مسائب بیان ہوتے ہیں مدینے سے روان کی ہے کربلا آمد ہے کربلا کے شہدہ ہیں ان کی مسائب بیان ہوتے ہیں جناب سیدہ کے مسائب کے لئے خاص ایام میں لیکن انہوں نے اسرار کے نہیں آپ کو بیان کرنا ہے یہ شروع کے دو تین دن تو ضرور آپ کو بنت رسول کا ذکر کرنا ہے انہوں نے مشبور مسائب بیان کیا وہ عربی تھے کسی عرب کنٹری کے تھے اور مختلف علماء نے اس واقعے بیان کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ بہرین کے تھے بعض کہتے ہیں کہ وہ دبائی کے تھے لیکن کسی عرب کنٹری سے وہ ایران آئے گئے تھے اور شفٹ ہو چکے تھے ایران انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا کچھ دنوں کے بعد جب وجہ پوچھی کہ آخر بات کے کیوں بنت رسول کے مسائب بیان کرے کہ اس کی ایک تفصیلی داستان ہے میں آپ کو سر فرصت بیان کروں گا کہ کیا واقعہ پیش آئے جب یہ تنہائی میں تھے تو انہوں نے اپنی راز کو کھولا اور بیان کی ہے کا بات یہ ہے کہ جب میں اپنے ملک میں تھا عرب کنٹری کے اندر تھا تو وہاں پر خدا نے مجھے ایک بیٹی عطا کی بڑی پیاری بیٹی تھی میری اور باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے یعنی بیٹوں سے الگ ہوتی ہے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے بیٹیوں سے جو محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کی محبت جو باپ سے ہوتی ہے کسی صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی ان کے یہاں ماشاءاللہ سے بیٹے ہوئے تھے کئی سارے بیٹے تھے لیکن جب بیٹی ہوئی تو کسی صاحب نے آ کر انہیں مبارک بات دی کہ اب آپ جا کر باپ بنے ہیں آپ کے اگر بیٹی ہو تو آپ کو باپ ہونے کا احساس نہیں ہوگا بیٹی ہو تو پھر باپ ہونے کا احساس ہوتا ہے بیٹی بتاتی ہے کہ باپ کیسا ہوتا ہے باپ سے محبت کیسے ہوتا ہے کیا کہ میری یہ بیٹی پیدا ہوئی بڑی محبت تھی بڑی خوبصورت بیٹی پروردگان مجھے دی تھی جیسے اسے بھی بیٹی بڑی ہوئی اس کو بولنا شروع ہوئی اتنا پیارا بولتی تھی میرا دل جاتا تھا یہ بولتی رہے اور میں جب آفس بھی جائر کرتا تھا تو میں اس کو کال کرتا تھا کہ مجھ سے باتیں کریں دن میں دو دی مرتبہ کی کال ہمیشہ ہوتی تھی میں اپنی بیٹی سے ضرور باتیں کیا کرتا تھا بہت امیر آدمی تھی ایک دن کال آئی اور کہا کہ غزب ہو گیا بیٹی کے گلے میں سکہ پھز گیا بیٹی کھل لے کھلنے میں کوئی سکہ موہ میں ڈال دی اور سکہ گلے میں پھز گیا جلدی سے کھر گیا کہ بس میرے ہاتھوں ساری چیز گر گئی کیا ہو گیا میرے بیٹی کے ساتھ دورتا دورتا پہنچا میں گھر میں تو بیٹی بڑی تڑپ رہی ہے سانس لینا اس کے لئے مشکل ہو گیا دھکا مار رہے ہیں پیچھے سے ہاتھ دے رہے ہیں کوئی فرق نہیں آ رہا روح ہے عجیب غوران فورا سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ جس جگہ پر یہ سکہ بھسا ہوا ہے ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آپریشن اس کا نہیں مکل سکتا اگر آپ فورا ابھی اسی وقت فلائل لے کر یورپ جائیں فرانس میں جائیں وہاں پر میں کانٹیک کروں گا وہاں پر آپ اگر آپریشن کروائیں تو شاید یہ بچی کے اب سکہ نکل سکتا کہتا ہے اتنا امیر تھا میں نے اسی وقت جیٹ تیارہ لیا فورا پہنچا فرانس وہاں ہسپنیل میں داخل کروائے ڈاکٹر نے سارا معاینہ کیا جا آپریشن کا وقت آیا ڈاکٹر نے باہر نکل کے کہا کہ ایسی جگہ پر فز کیا ہے یہ کہ اگر ہم آپریشن کر کے نکالنا چاہیں گے تو یہ قوت سماس سے محلوب ہو جائے گی کیا کریں آپ کہتے ہیں تو ہم نکالیں ورنہ پھر یہ اسی حالت کے اندر کچھ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں کر دی جو آپریشن کم از کم زندہ تو رہے گی بچی اور آپریشن کا ان کو اوکے کیا اور کہتے ہیں بس میری دنیا ختم ہو گئے دیوار سے سہارا لے کر میں کھڑا ہوا اچانک نہ جانے کیونکہ مسلمان تھے غیر شیعہ تھے لیکن مسلمان تھے کہتے ہیں کہ میرا رخ اچانک سے مدینہ کی طرف ہو گیا اور مجھے رسول خدا اور اُن کی بیٹی کی محبت یاد آتی میں نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی بیٹی تھی جس سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے ایک یہ میری بیٹی ہے میری بیٹی کو کسی طریقہ سے اپنی بیٹی کے صدقے میں شفاہ دے دیجئے آپ کی محبت جس طرح سے بڑی خاص محبت تھی خاص لگاؤ تھا ویسا مجھے بھی اپنی بیٹی سے لگاؤ ہے پس میری بیٹی کو کسی طریقہ سے بچا لیجئے میں آپ کی بیٹی کا محتفید ہو جاؤں گا میں آپ کی بیٹی کا ماننے والا ہو جاؤں گا میں سیدہ زہرہ کو سچا ماننے والا ہو جاؤں گا کہتے ہیں ابھی میں یہ جب حالت پیدا ہوئی اور رو رہا تھا آپ آئے اور یہ کہنے لگے تمہارے لئے بڑی خوش قبری ہے حضرتی عیسیٰ نے تمہاری بچی کو شفاہ دی دی یہ دلی دل پہ کہنے لگے جس عیسیٰ کے تم بات کرتے ہو وہ عیسیٰ نہیں عیسیٰ بھی جس کے در کی نوکری کرے یہ وہ ہے اس نے حقیقت میں شفاہ دی ہے کہتے ہیں آسانی سے سکہ باہر آ گیا پہنچائی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بیٹی بڑی نے اڑھال تھی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ بچی تو یہ دوبارہ سید مل گئی تو دوبارہ زندگی مل گئی بچی کہنے لگی بابا آپ کو معنی میں کہ مجھے کس نے شفاہ دی کہ جب کمرے میں کوئی مورد ہوتا نہیں تھا تو ایک مخدرہ آئی اور مخدرہ نے آ کر مجھے اٹھایا سینے سے لگایا اور پیچھے سے تھپی دی اور پیچھے سے جو اپنا دست مبارک میں نے پشھ پر مارا تو یہ سکھ آسانی سے باہر آ گیا مجھے نہیں مانو بابا وہ کونسی بی بی تھی لیکن اتنا کہتے کہتے گئی تھی کہ اپنے بابا کو کہنا کہ جتنی محبت اس کو اپنی بیٹی سے اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو اس سے تھی تجھے جتنی محبت تیری بیٹی سے اس سے زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی بس یہ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے بہت تولانی سفر کیا پھر ایران منتقل ہو گئے اور اب جانتے ہیں کہ سیدہ زہرہ سے نبی اکرم کو کیسی محبت تھی نبی اکرم دیکھ لیں سیدہ کو کہ ان کے پاس تشریف آ رہی ہے تو نبی اکرم کھڑے ہو جائے جا کر دست بوسی کریں اپنی مستقبت بٹھائیں یہ عجیب محبت ہے یہ سے باب کی محبت نہیں ہے یہ رسول خدا کی محبت ہے فاطم زہرہ سے کہ جب میں رسول خدا ہونے کے باوجود فاطم زہرہ کی آنے کے بعد اپنے مقام کو چھوٹ دیتا ہوں اگر کہیں تمہارا فاطمہ تمہارے پاس آ جائے کسی کو حق نہیں مدتا کہ سیدہ زہرہ کھنی رہے اور کوئی بیٹھا رہے یہ سیدہ زہرہ سے محبت ایسی تھی کہ جب سفر پر جائے کرتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیڑی سے بنا ہوتے تھے جب سفر سے لوٹ کر آتے تھے سب سے پہلے اپنے بیٹی سے بلاقات کرتے تھے اے بیٹی تیری محبت کے بغیر کو چی نہیں سکتا یہ بیٹی سے محبت فاطمہ زہرہ سے محبت رسول خدا میں زنداب نہیں تھی لیکن مجھے کہنے دیجئے ایسی بدینہ میں یا رسول اللہ ایک وقت ہوا رہے گا آپ سب سے پہلے جائے اگردن سیدہ کے گھر پر سب سے پہلے بلاقات کیا اگردن سیدہ کے گھر پر لیکن یہی وقت ہوگا جب آپ کے آگے پر ہوگی اور آپ کی امت اور آپ کی بیٹی کے گھر پر جائے گی آپ بھی یقیناً کوئی شہدات لا گر لے جائے کرتے ہوگے کوئی حقیقت احسین لے جائے کرتے ہوگے آپ کی امت بھی کوئی تحبے لے کر آئے ہے یہ تحبے ایسے ہے جس سے درونی بار سیدہ سیاہ پڑ گئی جمتہ نگاہوں کے سامنے آگیا اور اگر کسی کو تاجم ہوتا ہے کہ یہ آگیا کیسے پیجا سکتا ہے تو ذرا سمتہ سپر پر پائیے گا کچھ سال گزریں گے اور پھر یہی احمد رسول کرمنا میں ہمیں جانا لے گی وہاں پر بھی ایک بیٹی موجود ہے جس کو اپنے باپ سے بڑے محبتی مدینہ میں بھی باپ کا سایہ سر سوڑ گیا کرمنا میں بھی باپ کا سایہ سر سوڑ گیا لیکن مجھے کہنے دیجئے یا بات میں زہرا جواب کا باپ کا سایہ سر سوڑ تھا تھا لوگوں لکڑیاں دے کر آئے دروادہ فرو جلائے گیا لیکن کسی میں اتری جورت نہ تھی کہ آپ کے باپ کا ساکت پر سجدہ کر کساپ میں پیش کرتا یا حضور اللہ مقینہ میں آپ کا توازہ ہوا سر بری ڈابوں کے دیزہ پر موجود ہے اور ایک بچی ہے جو بابا بابا کہتے ہیں وقت کی درہ جاتی ہے بابا برسکینہ ہوں میں سے کورت میں دے لو بابا اور ایک بیر سنانے سے آجاتی ہے الہیہ الہیہ یاد الہیہ بیٹی تو میرے پاس آجا مدینہ میں فاطمہ زہرہ مبر رسول پر جاتی تھی اور سکینہ لاش حسین مرا کر بین کرتا الا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلَبِيًا قَلِبُونَ پالنے والے ان بہتے ویانسوں اور ربعالِ 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 سیدہِ کائنات میں جگہ نصیب فرمائے پروردگارہ سیدہِ زہرہ کا واسطہ ہے اس مجلسِ عذابوں کو قبولیت کا درجہ دا فرمائے پروردگارہ تمام شانِ حیدر قرار کی جانمال عزت و عبدوں کی حفاظت فرمائے پروردگارہ امتِ اسلامیہ کو اتحاق و اتفاق نصیب فرمائے پروردگارہ ملکِ پاکستان کو استحقام بتا فرمائے پالنے والے حاضرینِ مجلس کی طبعہ جائے شریح آجات کو پورا فرمائے پروردگارہ چار دا معصومین کی زیارتوں سے ہم سب کو مشرر فرمائے پروردگارہ مریضوں کو شفائے کام راجلہ نصیب فرمائے جو رسکی پرشارِ مطلعہ کے لئے رسکِ حلالتا فرمائے پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لئے سیرِ زہرہ کے آخری فرزن حضرتِ حجتِ بن حسن کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اُن کے عاشقین محبین سچے جانے والے ارمانے والے مشمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُو عَلَيْنَا انکا انتا الدواب الرحیم بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحْمَ الرَّاحِمِينَ